آج کل سمارٹ فانز کا دور بہت زیادہ ہے تو کچھ ریسرچرز نے اسی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ریسرچ کری کہ انسان سمارٹ فانز کو کس قدر استعمال کرتا ہے جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ایوریس سمارٹ فان یوزرز ایک دن میں آلماس 2600 ٹائمز فان سکرین ٹچ کرتے ہیں جبکہ ہیوی یوزرز تقریباً 54 ٹائمز اپنی سکرین کو ٹچ کرتے ہیں یعنی اس کا یوز اس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ اس سے ایک بات تو ساف ظاہر ہے کہ سمارٹ فانز نے باقی ساری ڈیوائسز کا یوز کم کر دیا ہے یعنی اگر ساف ساف بولیں تو ہم ٹی وی ریڈیو یا لیپ ٹاپ سے زیادہ ٹائم سمارٹ فانز پر گزارتے ہیں تو آج ہم سمارٹ فانز اور اس کی کمپنیز کو لے کے کچھ فیکس کو ایکسپلور کریں گے جسے پتا چلے گا کہ سمارٹ فانز کی سگنفیکنس اتنی کیوں بڑھ گئی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکس ٹی وی تو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں ہمارے فانز کی سب سے پرانی کمپنی نوکیا سے جس کا آئیکونک فان 3310 جسے عام الفاظ میں تیتی دست بھی کہتے ہیں اس کی بیٹری ٹائمنگ آج کے سمارٹ فانز کی نزب 3-4 ٹائمز زیادہ ہوتی تھی ویل یہ تو انڈیسٹوٹ سی بات ہے لیکن پھر بھی سمارٹ فانز کی کالٹی کی ایمپرویمنٹس نوکیا کی کسی بھی فانز سے 100 ٹائمز بہتر ہے اور ایونکیا کی کمپنی کے سمارٹ فانز بہتر تو ہے لیکن انہیں اتنی اہمیت حاصل نہیں ہو سکی اس کے علاوہ ہمارے سمارٹ فانز کی کمپنیز ناسا کی کمپیوٹنگ سے ملین ٹائمز زیادہ پاورفل اور فاسٹ ہیں سمارٹ فان برینڈز میں سب سے ایکسپینسیف کمپنی ایپل کی ہے جو کہ دنیا کے سب سے مہنگے سمارٹ فانز سیل کرنے والی کمپنی ہے 15.3 ملین ویل یس ایسا ہی ہے ایپل کی کمپنی نے بلیک ڈائمن کارٹڈ آئی فان نکالا ہے جس کی قیمت 15.3 ملین ہے جو کہ ہر سمارٹ فانز سے سب سے زیادہ مہنگا ہے لیکن اگر ہم مہنگائی کو سائٹ پر رکھ کے سوچیں تو سمارٹ فانز میں انڈروائیڈ سب کا بادشاہ ہے جس کے 84.7% مارکٹ شیئرز ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈروائیڈ کا اونر گوگل ہے تو آپ غلط ہیں انڈروائیڈ اپنے آپ میں ایک الگ اپریٹنگ سسٹم ہے جسے آپ کبھی بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کا گوگل سے کوئی تعلق نہیں ہے سمارٹ فانز کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک سمارٹ فان ایچ یار ون ٹریلین میسیجز سٹور کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے اس ماملے میں انڈروائیڈ اور اپل دونوں ہی کینگ ہیں کہ آپ ایچ یار ہر سمارٹ فان سے میسیجز کے ہسٹری نکال سکتے ہیں کیونکہ بظاہر تو آپ نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا ہے مگر کمپنی اس کا ریکارڈ سٹور کر کے رکھتی ہے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ سیمسنگ اور بہت سے دوسرے برینڈز وارٹرپروف سمارٹ فانز لانچ کر رہے ہیں اس کا وجود جیپنیز ٹیکنالوجی سے ہوا کیونکہ جیپان کے لوگوں کو وارٹرپروف سمارٹ فانز یوز کرنا اچھا لگتا تھا اور اسی کی مین ٹیکنالوجی کو اب دوسرے برینڈز بھی یوز کرنے لگ گئے ہیں وارٹرپروف ٹیکنالوجی کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جب ہم اسے پانی کے گلاس میں رکھتے ہیں تو یہ ایک انسٹنٹ سپیکر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں سمارٹ فانز اور ایف ایم ریڈیو سگنلز ریسیف کرنے کی کپیسٹی نئی تھی لیکن لوگوں کی دیمانڈ کے مطابق اب ہر فان میں ایف ایم ریڈیو کی سہولتیں بھی پانے لگ گئی ہیں تو یہ تھے سمارٹ فانز اور ان کی کمپنیز کو لے کے کچھ دسکرشن کہا جاتا ہے کہ سمارٹ فانز بچے کو دینا اسے ڈیلی ایک گرام کوکین دینے کے مدرادف ہے بھی بے انتہا ہے کیونکہ یہ نا صرف ٹیکسٹنگ بلکہ آن لائن پیمنٹ شاپنگ اور ایفن جاپس تک کے لیے کافی ہیلپ فل ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا خدا حافظ